بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ صبح کے نکلے ہوئے تھے صدر کے لیے وہاں سے انہوں نے اپنی کچھ جیکٹس وغیرہ پر چیز کی اور پھر وہ واپسی پر یہیں پنجاب کیشن کیری پہ آگئے تھے اور مجھے بھی گھر سے کال کر کے بلا لیا تھا ایکشلی ویسے تو پانچ سات منٹ کی واک پر ہے ہمارے گھر سے پنجاب کیشن کیری لیکن منتلی گروسری کرنی تھی تو اس لئے پھر میں گاڑی لے کر آئی تاکہ واپسی پر ہم آسانی سے گھر جا سکیں پنجاب کیشن کیری جو ہے میں اپنی منتلی جو گروسری ہے وہ یہی سے ہی کرتی ہوں کیونکہ یہاں سے آپ کو دیکھا جائے تو ہر چیز جو ہے آسانی سے آویلیبل ہو جاتی ہے اور سب سے بڑی بات ہی کہ آپ کو ہر چیز کی ویرائٹی آپ کو یہاں بہت ملے گی جیسے بات سوپ دیکھ لیں شیمپو دیکھ لیں سرک ہے اور بھی جو فور آئٹمز ہیں بسکٹس وغیرہ ہو جائے نوڈلز یا پھر بچوں کی میکرونیز وغیرہ نا ہر چیز میں اتنی ویرائٹی ہے کہ پھر اب میں تو کہیں اور جانے کا سوچتی بھی نہیں جب یہ پنجاب کیشن کیری نہیں بنی تھی تو پھر ہم لوگ سی ایس ڈی سے شاپنگ کیا کرتے تھے منتلی گروسری جو ہے وہ وہیں سے کیا کرتے تھے لیکن ایک تو یہ پھر واکنگ ڈسٹنس پہ بھی ہے دوسرے یہاں پر اتنی ویرائٹی ہوتی ہے تو اب جو ہے نہ تو میں کہیں اور جاتی ہوں اور نہ ہی جو ہے میرے بچے آپ کہیں اور جانے کا سوچتے ہیں بیسے ہمیں تھوڑی سی ایکسپینسیو پڑ جاتی ہے کیونکہ اگر ہم باہر کے جو اور جو ہیں شاپنگ سینٹرز ہیں یا جو گروسری سینٹرز ہیں وہاں سے ہم اگر اس کو کمپیر کریں تو پنجاب کیشن کیری جو ہے وہاں سے چیزیں تھوڑی سی ایکسپینسیو ملتی ہیں لیکن دو چار روپے کا فرق ضرور ہوتا ہے لیکن وہی بات ہے کہ جب آپ کو اتنی ویرائٹی مل رہی ہو اور سب سے بات ہے کہ کوالٹی بھی آپ کو اچھی مل رہی ہے تو پھر یہ دو چار روپے کوئی معنی نہیں رکھتے پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں یہی سے ہم ساری جو گروسری وغیرہ سب کچھ یہی سے کریں گے تو یہاں پر میری جو گروسری ہے وہ آلموسٹ کمپلیٹ ہو چکی تھی اور میرا جو منتلی جو بجٹ ہے وہ ایٹین سے ٹوائٹی تھاؤزن تک جاتا ہے کیونکہ میں بچوں کے بھی بہت سے چیزیں لے رہتی ہوں پھر گھر کا سارا سامان جو ہے میرے ہزبنڈ کو اتنا برا لگتا ہے کہ جب میڈ آف دم منت یا پھر اینڈ آف دم منت جو ہے نا اگر میں کہہ دوں کہ میری پلان چیز جو ہے وہ ختم ہوگی اور میں نے لانی ہے تو وہ پھر انہیں بہت چیز سے چیڑ ہے نا وہ کہتے ہیں کہ آپ جو بھی چیز لینی ہے اتنی لوگ ہے نیکس منت کے ٹو تھری ڈیز بھی اگر چل جائے تو وہ بھی بیسٹ ہے اور پھر میں اسی طرح ہی کرتی ہوں میری ساری گروسری جو ہے وہ نیکس منت کے ٹو تھری ڈیز تک چل جاتی ہے ایزیلی چل جاتی ہے تو یہاں جو ہے ساری گروسری میں نے علاقے رکھی تھی اور گروسری کرنے کے بعد جو سب سے مشکل کام جو مجھے لگتا ہے پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی ایسا فیل ہوتا ہوگا یہ نہیں بس مجھے تو گروسری کو سنبھالنا جو ہے نا وہ بڑا ہی مشکل کام لگتا ہے کیونکہ ساری چیزیں جو اپنی اپنی جگہ پہ سیٹ کرنا اور اس میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو بس پھر میں یہاں پہ میں نے یہ ساری جو ہے نا چیزیں باہر نکال کر رکھنا شروع کر دی تھی کچن کاؤنٹر پہ رکھنا شروع کر دی تھی تاکہ پھر میں آرام سے جو جو چیز جہاں جہاں میں نے رکھنی ہے تو بس وہاں میں رکھ سکوں بس یہ کچھ بچوں کے کھانے پینے کی چیزیں تھی اور یہ ٹوٹ پیسٹ میں نے لی تھی نیکزیرہ کی ٹوٹ پیسٹ ہے بہت اچھی ٹوٹ پیسٹ ہے میں اس کو یوز کرتی رہی ہوں پہلے بھی تو پھر اس دوبارہ جو ہے میرے ہزبن نے پھر یہ لے لی کہ ہم اسے ہی کو دوبارہ جو ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں بچوں کی میکرونیز وارہ بھی منتلی لے آتی ہوں میں پانچھے پیکٹس تاکہ آرام سے جب بچوں کا کوئی سنیک ٹائم ہوتا ہے یا پھر کبھی رات کو انہوں نے کچھ کھانے کا موڈ نہ ہو تو میں میکرونیز جو وہ بنا دیتی ہوں یہ ریولون کا ہیر ڈائے ہے تو یہ جو میں لائی ہوں اپنے ہزبنٹ کے لی کیونکہ مجھے تو اس سے سکن الرجیہ میں یوز نہیں کرتی آئل جو ہے میں یوز کرتی ہوں سیزن کانولا آئل اور میرا منتلی جو وہ تقریباً سکس لیٹر تک یوز ہوتا ہے تو میں فائف کیجی کا پورا وہ پیک لے آتی ہوں ساتھ میں ایک پاؤچ ایکسٹرا اور پھر یہ پراتھوں کے لیے جو الگ سے ملاتی ہوں وان کیجی کا یہ بناس پتی اور ملک جو ہے وہ میں آل پر ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ میرے بچے جو ہیں کوئی اور پسند نہیں کرتے نگٹس وغیرہ پیکے کے بھی چل جاتے ہیں اور کین اینڈز کے بھی چل جاتے ہیں جو بھی ہو میں لے آتی ہوں اور یہ ہرشیز بچوں کو دودھ میں ڈال کر پینا جو وہ اچھا لگتا ہے اور ساتھ میں مائلو کوکو کرنچ ہیں وہ چھوٹے زامل نے اپنے لیے لیے تھے کیونکہ آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا کہ بس اس کو ہے کہ میں ڈائیٹنگ کروں تو اس نے مائلو کا کوکو کرنچ کا پورا پیک ہی لے لیا بلکہ میں نے تو چھوٹے چھوٹے چیزوں سے اگر میں منع بھی کروں بچوں کو تو ان کے بابا وہ شور کرتے ہیں کہ خیر ہے کوئی بات نہیں ان کو لینے دو اگر ان کو ان کو چیز کھانی ہے تو بے شک یہ لے لیں یہاں کیچپ جو ہے یہ بڑا پیک یہ بھی میں نے لینا تو نہیں تھا لیکن جب اس کے ساتھ یہ آفر میں مائنس کا سمال پیک جو وہ فری مل رہا تھا تو پھر میں نے کہا چلو یہ بھی لے لوں کیونکہ مائنس جو الگ سے جو لینی ہے تو پھر یہ بڑا ہی لے لوں ساتھ میں یہ چوکو بلیس بھی لیا میں نے اور یہ ہری چٹنی تو یقین کریں کہ اتنے مزے کی تھی کہ میں نے گھر آکے جب اس کو یوگرٹ میں ڈال کے بنائی تو مجھے تو بہت ہی مزے کی لگی اچھا فیس واش میں میں ہمیشہ پونڈز ہی یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے پونڈز جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد یہ کیونکہ ہیڈ آئی میں نے اپنے لے لیا تھا کیونکہ یہ ڈریم کلر ہے یہ میری کزن نے مجھے بتایا تھا یہ سکن میری سنسٹیو ہے بہت زیادہ تو اس لئے میں نے یہ اپنے لئے یوز کیا تھا اور شیمپو اس میں میری دو ہی شیمپو ہیں ایک دو واتیکا میں یوز کرتی ہوں دوسرا میں پوم علیو یوز کرتی ہوں ایک دو مہینے میں واتیکا لے کر آتی ہوں اور اس کے بعد میں چین کر لیتی ہوں پھر میں پوم علیو لے آتی ہوں اور لوشن سردیوں میں آپ کو پتہ ہے ضرورت پر سکن جو ہے آپ کی بہترف ہو جاتی ہے تو میں کریم ٹوانٹی وان لائی تھی اور اس کے بعد جو ہے باقی یہ بچوں کا ایپل جیم تھا یہ سرک تھا اور یہ باق کلینر لائی تھی فینس جو ہے یہ بھی وہیں سے سارا کچھ پر چیز کر کے لائی تھی اس کے علاوہ ٹوائلٹ ٹیشو اور باقی جو ہے یہ چھوٹے جو زامل ہے اس نے یہ ڈان لے لئے تھے رست اور ساتھ میں یہ چنے کا ایک پیکٹ لے لیا تھا تو اس طرح کی چھوٹی موٹی چیزیں جو ہے وہ ساری میری گروسٹری میں شامل ہوتی ہیں تاکہ مجھے جو ہے پھر کہیں باہر نہ نکلنا پڑے ایون کوئی گیسٹ آ جائے تو مجھے باہر کوئی چیز لینے کے لئے نہ جانا پڑے اچھا یہ جیکٹ جو میں آپ کو بتا رہتی کہ وہ سدر سے پرچیز کی میری ہسبر نے دونوں بچوں کے جیکٹ جو بھی ان کو ٹو ٹو تھاؤزن کی ملی ان کے فور تھاؤزن میں دونوں ملی تو کلر جو ہیں انجھ یہ اورنسہ کچھ پسند نہیں آیا لیکن جب میرے بیٹے نے پہنا تو پھر اسے سوٹ کر رہا تھا پھر میں نے کہا چلو میں چین نہیں کرواتی تو یہ بھی جس طرح میں نے پہلے جیکٹ لی تھی اسی طرح کی تھی اور مزے کی جیکٹ سی تو بچوں نے پھر نیکسٹ پہنی بھی تو انہیں پسند بھی آئیں اچھا گروسری سے فارح ہو کر بس میں اب تھک چکی تھی اور میرا بس دل کر رہا تھا کہ بس بلیکٹ میں بیٹھ کر میں آرام سے کافی کا ایک کپ جو ہے انجوائے کروں تو ہزبنٹ کے لیے تو کافی میں نے نہیں بنائی کیونکہ وہ پیتے ہی نہیں انہیں پسند ہی نہیں ہوتی بس میں اپنے لیے کافی کا کپ میں نے لیا اور بس پسند میں بیٹھ کر میں نے کہا میں کافی کا کپ انجوائے کروں ہزبنٹ میرے قرآن پڑھ رہے تھے تو بس میں اور میں کافی پی رہی تھی بس یہی تک میرا آج کا بلوگ اچھا لگا ہو تو ضرور لائک شیئر کیجئے اجازت دیجئے اللہ حافظ